ہیلو فرنڈ سوگت آپ کا میری چینل ایوریتنگ اس بیسٹ میں آج میں آپ کے لائے ہوں گے کیسے آپ دکھائے ہوئے شروع میں جو ٹیکسٹ سکرین تھا اس کے ایفیکٹ کو ڈیسائن کر سکتے ہیں تو کائن ماسٹر کریٹنے اوپر چل کے سسٹین ریشو نائن پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں جانا ہوگا ایمیج ایسائسٹس پہ یہاں پہ ہم بلیک سکرین کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد کچھ اس ٹائپ کا انٹریفیس اوپن ہو گیا جائے گا اس کے بعد ہم لائر پہ کلک کریں گے اور ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم اپنے چینل کا نام یا اپنا نام لکھیں گے جیس بھی ہم کو اس ٹائپ کا ٹیسٹ ایفیکٹ جس پہ ڈالنا ہو تو میں لکھ رہے تھا ہوں اپنے چینل کا نام ایوریتنگ اس بیسٹ دیکھیں میں نے یہاں لکھ دیا اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دوں گا اس کے بعد ہمیں کیا کریں گے کی فونٹ سائچ پہ جائیں گے فونٹ سائچ پہ جانے کے بعد ہم اپنے جو بھی فونٹ ہم کو پسند دے وہ فونٹ ہم رکھ لیں گے میں اٹیلک فونٹ رکھوں گا کیونکہ وہ کافی اچھا لگتا ہے جو نوٹو بولڈ ڈیٹیلک اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کو سکن پہ تھوڑا سا ہم اپنی ساتھ سے ایڈجسٹ کر لیں گے اس کو دو واپس لیہر پہ کلک کریں گے اور ایمیج اسیٹس پہ ایک ہیلری پہ جانے کے بعد ایمیج اسیٹس پہ کلک کر کے ہم کلر کے لیے کوئی سی بھی ایک یہاں پہ بیگراؤنڈ کلر چوز کر لیں گے مالنوں میں ریڈ چوز کر لیا ہے آپ میں نے ایمیج اسیٹس پہ کلک کیا ہے آپ ڈاؤنلوڈ ای سٹریپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو ابھی تمہیں اس سے آپ کو کلر بتانا بتاؤں گا کیسے آپ اس کو بیگراؤنڈ میں رن کر رہیں گے تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے اس کو آپ کو ایک چھوٹی سٹریپ بنا لینا ہے کٹ کر کے کر کے کروپ کر کے اور یہاں پہ آپ کو ماسک دکھ رہا ہے اوپر اس کو اوپ اون کر لینا ہے انیبل کر لینا ہے دیکھیں میں واپس کروپ پہ جا کے ماسک کو انیبل کرتا ہوں ماسک کو آپ کو انیبل کر لینا ہے اور جہاں پہ فیدر لکھا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے بڑھانے کے بعد اس کو بیگ کر لیں گے اور دیکھیں کچھ اس ٹائپ سے آپ کو دکھنے لگے گا تو ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا سا سائیڈ میں لے کے آ جاؤں گا اس کو تیسٹ کے ساب سے بڑا اور چھوٹا ہم کر سکتے ہیں اس کو میں شروع میں لے کے آیا چکا ہوں اور اب مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا جو میں نے جس کو کروپنگ کی ہے کلر کی اس کے بعد پھر میں کی والے بٹن کو پیس کرنے کے بعد تھوڑا سا سرکا ہوں گا اور پھر وہاں پہ میں اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا اس سب سے اس کو آپ دھیری دیر سرکا کے آپ یہاں پہ کھونے تک لاکے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر میں اس کو آگے کروں گا اور پھر اس کو شروع میں لے کے آنگا پھر کی پھر ایسٹ کروں گا اور اس ٹائپ کی پروسس آپ ریپٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کر کے دکھا دوں آپ کو اس سے پہلے ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کہ اس ایفیکٹ پہ کلک کرنے کے لیے ہم بلینڈنگ پہ کلک کر کے ملٹیپلائے پہ کلک کریں گے تو یہ چیز ہم کو بیگراؤنڈ میں چلتی دیکھیں گے کافی آکرشک لگ رہی ہے بلینڈنگ میں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے واپس سے میں چل اس کو آپ کو فیڈ سے ایک اور کلر دکھانے کے لیے میں لیئر پہ جا کے گیلری میں جانے کے بعد میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ سے دیکھیں میں نے اس ٹرپ ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے یہ بہت سی کلر کی اس کو میں روک وائز گھما کے سیدھی کر لوں گا اور کروپنگ والے اپشن میں جا کے ایک سٹرپ کو کر لوں گا اپنے کلر کے حساب سے دیکھیں میں گرین کلر کی سٹرپ لیتا ہوں ہمیں گرین کلر کی سٹرپ لے لی ہے اب وہی وہی پروسس ہم کو ہر کلر کے لیے اپلائے کرنا ہے ہم ہم پہلے لیس پروسس کو ریپیٹ کریں گے تو ہمیں واپس کیا کرنا ہے جسے گرین کلر کی سٹرپ میں نے لی ہے تو واپس ہمیں کروپنگ پہ جا کے ماسک کو آن کر کے فیدر کو تھوڑا سا ہمیں کو انکریس کر کے فورٹی ٹو فورٹی فائف کے اراؤن لے لینا ہے ہے نا اس کے بعد واپس میں سٹرپ کو کیا کروں گا واپس سے سلیٹ کر کے کی پہ پریس کر کے اور پھر اس کو یہاں پہ ایفیکٹ ڈال ہوں تھوڑا تھوڑا آگے کرتے رہیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے لاش تک لے کے آگیا ہوں تو یہ پیچھے سے آگے تک کلرن کرے گا اب میں آپ کو اس کو چھلا کے بتاؤں گا اس بار میں نے اس کو آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے تک رن کر آیا دیکھئے پہلے پروسس کو تھیر دھیر آپ اس کو اسٹرپ کو آگے سرکا کے آپ اس پر ایفیکٹ ڈالتے رہیں گے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں اسکرین پر نیچے کی سٹرپ کو سرکا کے آپ کو علاقہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹنس پر اس کو آگے سے پیچھے سرکانا ہے اب اس کو پرن کر کر دیکھئے اس ٹائپ کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پہ بار بار آپ وہی پروسس کریں گے واپس سے سٹرپ لیں گے اور یہاں پہ الگ الگ کلر کے ساتھ ایسے ہی کریں گے اب اس بار ییلو سٹرپ لی ہے پھر ماسک آن کر کے فیدر کو آپ بڑھا دیں گے اور پھر واپس سے وہی ایفیکٹ ڈالیں گے آپ کی کو آن کر کے جیسا میں نے پہلے کیس میں نے پہلے ویڈیو آپ کو بتا رکھا ہے کی کیسے آپ کو چھوٹی چھوٹی سٹیپس میں اس کو نیچے کی سٹرپ کو آگے خسکاتے ہوئے سٹرپ کو پکڑ کے آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے لے کے آنا ہے اور آپ بلینڈنگ والے option کو نہیں بھولیں گے بلینڈنگ والے سٹرپ کو پکڑ کے بلینڈنگ والے option پہ جا کے آپ اس کو ملٹیپلائی جیرور کریں گے تب ہی وہ بیگراؤنڈ کے پیچھے جا کے رن کرے گا اگر بلینڈنگ والے option پہ آپ نہیں جائیں گے تو وہ پیچھے آگے رن نہیں کر پائے گا پر وہ پورا دیکھے گا یہاں پہ وہ بلکل آپ کو انویزیبل ہوتے پہ پیچھے ایفیکٹ پہ ایفیکٹ دے گا ہو دیکھیں میں اس کو دیری دیری کر کے بلیس ٹرپ کو بھی لے کے میں ایسی کر رہا ہوں میں نے سارے ایفیکٹ اس میں ڈال رہا ہوں چھوٹی چھوٹی ڈسٹینس پہ اور واپس دیکھیں میں بلینڈنگ پہ آکے ملٹیپلائی پہ جائے کے کلک کروں گا تو یہ بیگراؤنڈ کے پیچھے رن کرنے لگ جائے گا اسی ٹائپ سے میں سارے کلر کو یوز کر لوں گا لاشٹ میں میں ہوریزونٹل ہوریزونٹلی یہ پنک کلر کو سیلیکٹ کرتا ہوں پنک کلر کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ہوریزونٹلی رکھتا ہوں دیکھیں سیٹ نہیں ہو رہا تو میں اس کو ڈلیٹ کر کے واپس سے لیئر پہ کلک کر کے واپس سے لے کے آوں گا اور واپس سے سیٹ کروں گا یہ دیکھیں پنک کرا میں نے سیٹ کر لیا ہے وہ تھوڑا سا اس کو بڑھا کر کے اس کو میں ٹیکسٹ کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور اس کا فیدر آن کر کے یہاں پہ میں نے واپس سے وہ ایفیکٹ ڈالا ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی ڈسٹینس پہ میں کی کو پریس کر کے اس کو اوپر سے نیچے اس بار پریس کروں اور بلینڈنگ پہ جا کے ملٹیپلائی پہ میں کلک کر دوں گا تو فائنلی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس اینیمیشن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے یہ دیکھئے تو آپ ایسا کسی بھی ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اپنے چینل کے نام کے فتح کر سکتے ہیں تو دیکھنے میں کافی اکرشک لگتا ہے تو اس ٹیپ کے ویڈیو میں آپ کے لئے کر آتا رہتا ہوں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور پاس ہی لگے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے ہیں اور آپ اس پروجیکٹ کو سیو کر لیں گے شکریہ شکریہ